آدھا سٹریٹ لائن میں آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے ابھی ہم ڈوڑا گنپت پل کے پاس کھڑے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ ڈوڑا گنپت پل سے لے کے جو ڈوڑا تک کا جو راستہ ہے راستے کی حالت جو ہے بہت زیادہ خراب ہے اور اس حالت کو دیکھتے ہوئے آر این بی ڈپارٹمنٹ کا کافی اچھا انشیٹو تھا کہ اس پہ جو ہے ٹینڈرز نکالے جائیں گے اور اس روڈ پہ جو ہے میکڈمائزیشن ہوگی اور جو کھڑے یہاں پر ہیں یعنی جو پوٹس یہاں پر ہیں ان کو فل کیا جائے گا اس کے لیے کافی سارے ٹینڈرز نکالے گئے ڈوڑا کے لیے اور ڈوڑا کے الگ الگ جو سڑکے ہیں ان سب کے لیے لیکن ابھی ہم اگر خاص طور پر بات کریں اس گنپت پل کے لیے جو راستہ ڈوڑا سے جاتا ہے اس راستے کی اگر ہم بات کریں تو اس پہ بھی ٹینڈرز نکالا گیا ہے جس ٹینڈر میں جو تھا لگ بک سولہ لاکھ روپے نکالا گیا نکالا گیا ٹینڈر جس میں جو اس کے کھڑے ہیں اس پر نیگڈمائزیشن ہونی تھی اور اگر جب ہم نے بات کی تھی ایکشن آر این بی سے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس پہ جو ہے یہ اس ہی ٹینڈرز میں جو ہے اس کے جو کرز ہیں جو ان کے کرز ہیں وہ کرز بھی بڑھائے جائیں گے کیونکہ ان کے کرز کافی چھوٹے ہیں ہیں کیونکہ اس روڈ پہ زیادہ کھڑے اتنے ہیں نہیں اور اس میں پیسہ بچے گا اس پیسے میں ہم جو ہے یہاں کے کرز بھی بنائیں گے لیکن جب ہم موقع پہ یہاں پر آئے تو ہم نے دیکھا جو وہ کام ابھی تک یہاں پر نہیں ہوا اور اس کے علاوہ دوسرا ایک ٹینڈر یہاں پر جو ہے نکالا گیا اور وہ ٹینڈر آپ دیکھ سکتے ہیں ریٹیننگ وال کا یہاں پر نکالا گیا کہ ریٹیننگ وال جو ہے ان کرز پہ دی جاری ہے جس کی وجہ سے یہ جو راستہ ہے یہ راستہ بڑھ جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہو اور اس جو ریٹیننگ وال ابھی یہاں پر دے رہے ہیں اس میں کس طرح کا میٹریل یہاں پر لگایا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کیمروین آپ کو سامنے دکھائے گا کی کس طرح کا میٹریل یہاں پر لگا رہے ہیں اس کے علاوہ کام یہاں پر کس طرح کا ہو رہا ہے پہلے تمہیں آپ کیمروین کو کہوں یہ ابھی ابھی جو سامنے یہاں پر لگایا ہے کہ کس طرح کا ریشو یہاں پر دے رہے ہیں تو ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے جو یہاں پر کام کر رہے ہیں سر آپ مجھے بتائیے کہ ابھی جو یہاں پر آپ یہ ریشو لگا رہے ہیں آخر کس طرح کا ریشو آپ یہاں پر لگا رہے ہیں سر ایک چار کا لگا رہے ہیں اگر بارش ابھی پڑے گے تو کیا ٹک پائے گی دیوار سر کیوں نہیں ٹک پائے گی کیونکہ جس آپ کو ہمیں دکھ رہا ہے ابھی ہم آپ کو ہم آپ کو سامنے بھی دکھائیں گے کیا ریشو یہاں پر بنا رہے ہیں اور کس طرح کا بنا رہے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو ٹکے گی یہاں پر دیوار سر کیونکہ رہے ہیں کتنے ٹائم تک ٹکے گی دیوار یہاں اس کو کیا بات آپ اس کی گارنٹی کون دے گا اس کی گارنٹی کون دے گا وہ بھی صحیح بات ہے آپ کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر کام کرتے اور یہ کہنا ہے کہ ہم گارنٹی تو نہیں دے سکتے لیکن ٹک جائے گا اگر بارش یہاں پر آ جائے تو اس کے علاوہ میں آپ سے یہ بھی جان رہا چاہوں گا کتنے دنوں سے یہاں پر یہ کام لگ رہا ہے یہ مالک کی چھے ساتری کو شروع گیا ہم نے چھے ساتری کو شروع گیا کب تک ختم کرنا یہ کام آپ نے یہ ابھی دو دن لگیں گے یعنی اکتیس مارس سے پہلے پہلے فائنل کر دینا اور جو بلز ہیں اس کے وہ نکال دینا ہے وہ آپ دیکھدار کو بتا دوں کہ کیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں یہ جو کام یہاں پر لگا ہوا ہے بلکل میں آپ کو پھر سے کیا دوں یہ یہاں پر جو ہے میٹریل یہاں پر مکس کیا جا رہا ہے تو آپ دیکھئے کس طرح کا میٹریل یہاں پر ہے اور کتنا اس میں سیمٹ ہے کتنا ریت ہے وہ سب چیزیں ہم یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر تو ریت ہی ہمیں زیادہ دکھ رہی ہے سیمٹ زیادہ نہیں دکھ رہا ہے لیکن پھر بھی ہم آپ کو بتا دے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ٹک ہے تو ویلن گوڈ لیکن گارنٹی یہاں پر نہیں دے سکتے تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں یہ وہ کرز ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس جگہ کی کیا حالت ہے آرن بی کے دوارہ کافی اچھے اچھے ٹینڈر سے یہاں پر نکالے گئے کہ اس راستے کو جو ہے فلفل کیا جائے گا اس راستے کو پروپر بنایا جائے گا لیکن اس راستے کی حالت آپ دیکھ سکتے ہو کتنی بوری حالت اس جگہ کی ہے اس راستے کی ہے اور ایسا کہا گیا تھا آرن بی ایکسن کے دواران کی اس راستے پہ جل سل کام لگے گا اکتیس مارچ تک جو ہے یہ ٹینڈر ہم نے فل کرنے تھے لیکن اب اکتیس مارچ ہونے کو ہے کشی دن بچے ہیں لیکن ابھی تک جو ہے اس پہ کوئی بھی کاروائی نہیں کی گئی تو اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جن ٹھیکے داروں کو یہ کام دیا گیا جب ہم نے ان سے بھی بات چیت کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ آرن بی ڈپارٹمنٹ نے ابھی ہمیں سارے ٹینڈر نہیں دیے ہیں صرف کشی ٹینڈر ابھی ہمیں دیے ہیں اور جس پہ ابھی ہم کام کر رہے ہیں لیکن اگر ہم Grand Zero کی بات کرے تو ہم یہاں proper دیکھ رہے ہیں کہ کس جگہ پر کام ہوا ہے کس جگہ پر نہیں ہوا ہے لیکن کہیں پہ بھی کام نہیں ہوا ہے یعنی جو ٹینڈر ابھی نکالے گئے تھے صرف فارملی تھی بلز نکالنے کا پروپگندہ تھا کام کہیں بھی ہمیں نہیں دکھ رہا ہے اس کے علاوہ ابھی جس جگہ ہم ہیں ابھی دیکھ سکتے ہو ہم گنبت پل کے ٹھیک پاس ہے کھڑے ابھی ہیں اور اس جگہ پہ آپ حالت دیکھ سکتے ہو یہاں پر جو کام لگا ہوا ہے لیکن جو کام یہاں پر کیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میٹریل بلکل بھی ٹھیک یہاں پر نہیں ہے اور اگر ہم ان سے بھی بات چیز کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ گارنٹی تو ہم نہیں دے سکتے لیکن یہاں پر کام چر رہا ہے تو اب ہم بھی ہمارا سوار رہے گا آر این بی ڈپارٹمنٹ سے کہ اگر ایک بار ٹینڈر یہاں پر نکالا گیا تھا پھر کیوں دوبارہ ضرورت پڑی یہاں پر اس ریٹیننگ وال ٹینڈر نکالنے کی اور جب یہ نکالا بھی گیا تو پھر کام یہاں پر پروپر کس طرح کیا جا رہا ہے اس سب کے پروپر ایک انویسٹیکشن ہونی چاہیے پروپر ایک کاروائی ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ ہم امید کرتے ہیں ڈی سی ڈوڑا سے بھی کہ وہ اس پر پروپر انویسٹیکشن کرے ایک کاروائی کرے کہ آر این بی ڈپارٹمنٹ کے دورہ جو جو کام دیے جاتے ہیں ان سب کو پورا کیوں نہیں کیا جاتا ہے تو آگے بھی ہم روبرو کراتے رہیں گے ایسی زی خبروں کے ساتھ جو ترے سٹریٹ لائن کے ساتھ